ہیلو فرنڈز میں ہوں ساجدہ دوستو آج میں آپ کو بہت ہی الگ اور یونک طرح کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں تو اس ریسپی کو فول دیکھئے تو یہاں پر میں نے لیسون لیا ہے جو کہ میں نے کاجو کی کترن کی طرح کٹ کر لیا ہے اور ایک ٹامانٹر لیا ہے اور ایک پیاج کو بھی کٹ کر لیا ہے کچھ ہری مرچے بھی لیا ہے ابلے آلو کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ بڑھتی بڑھی آتی ہے تو یہاں پر میں نے کڑھائی کو گرم کر لیا ہے دو چمچ اور بھی ایڈ کیا ہے ان آلو کو ہمیں تھوڑا سی فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا اکثر آپ ابلے آلو کو اگر فرائی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو تو یہ دیکھئے میں ایک ساتھ ہی ایڈ کر لیتی ہوں اور اچھے سی فیلہ کے فرنڈز یہاں پر میں نے نون سٹکی کڑھائی لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی کڑھائی کے استعمال کر سکتے ہو اس کے لیے میں نے آئل کو یہاں پر کم ایڈ کیا ہے جہاں پر ہمیں ہمارے جو آلو ہے وہ چپکیں گے نہیں اور بہت ہی بڑھیا بن کر تیار ہوں گے تو چلیے میں نے بھون لیتی ہوں تھوڑا سی یہ دیکھئے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بہت ہی بڑھیا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اسی طرح سے ہمیں آلو کو تھوڑا سی بھون لینا ہے اس کا الٹ پلٹ کرتے ہوئے تو چلیے میں فٹا فٹ سے کر لیتی ہوں تو یہاں پر آلو کا کلر چینج ہو گیا ہے یعنی ہمارے آلو سک گئے ہیں اچھے سے فرائ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر ہمیں سارے آلو کو نکال لیا ہے اب اسی آئل میں جو بچ گیا ہے اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اس میں ہم ایک اکھی لال ملچ کا استعمال کریں گے اور آدھا چھوٹی چھمت جیرہ کا استعمال کریں گے ہمارے یہاں اسی طرح سے ڈنٹھل کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے آپ چاہو تو اس کی بھی کر سکتے ہو تو اس کو تھوڑا سی فرائ کر لیا ہے دیکھئے تڑک گیا ہے جیرہ اب ہم اس میں لسن جو ہم نے آٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہری میرچو کا بھی استعمال کر لیں گے کیونکہ ٹیسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو بہت ہی بڑی آئے گا اس کو تھوڑا مکس کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں کاندہ جو ہم نے پیاج کارکے رکھا ہوا تھا اسے بھی ایٹ کر لیں گے اس کو بھی ساتھ میں مکس کریں گے تو بھون جائے گا جلدی سے تو چلیے میں اس کو ہلکا ہلکا سی پنک کلر آئے تب کا بھونتی ہوں تو فرینڈز یہاں پر ہماری جو اونین کا کلر ہے بہت ہی بڑی آگیا ہے اب ہمیں سوکھے مسالوں کی بھی ضرورت ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک چھوٹی چمچ ہم ہلدی پاورڈر کا استعمال کریں گے اور دھنیا پاورڈر کا استعمال کریں گے دوستو ادھر مسالوں سے بھی زیادہ دھنیا پاورڈر کا استعمال کر رہے ہوں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا ہم نے کوئی بھی مسالے وغیرہ استعمال نہیں کیے ہیں اور تھوڑا سی لال ملچو کا پاورڈر آپ اپنے ٹیک ہے جتنا کم یا زیادہ کر بھی سکتے ہو اور ساتھ ہی ہم یہاں پر گرم مسالہ بھی ایڈ کریں گے اور یہ ریڈ چیلی پاورڈر جو ہے آپ چاہو تو اسکیپ کر سکتے ہو ورنہ ایڈ کرو گے تو بہت ہی اچھا بڑیا کلر آئے گا آپ کی سبجی کا تو اس طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سی پانی ایڈ کریں گے تاکہ سوکھے مسالے جو ہے جلے نا تو اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس مسالے کو اچھے سے بونتی ہوں تھوڑا مکس کرتی ہوں اب ہمیں اس میں نمک بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ سارے مسالے اچھے سے بھون جائے نمک بھی مکس ہو جائے آپس میں تو نمک آپ اپنے ٹیس کے ساب سے لے لیجی آپ کتنی کونٹیٹی میں کھانا پسند کرتے ہیں تو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور مسالے کو بھون لیتی ہوں اب یہاں پر ٹماٹر بھی ایڈ کر لیتی ہوں مسالہ بہت اچھے سے بھون رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو مسالے نئے تھوڑا تھوڑا تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے یعنی ہمارا مسالہ جو ہے بھون رہا ہے اب یہ ٹماٹر کو بھی ہم نے ایڈ کیا ہے ٹماٹر کو زیادہ ہلانا نہیں ہے ٹوٹ جائے گے ورنہ اور ٹماٹر سابوت ہی رہیں گے تو بہت ہی اچھے دکھیں گے تو آلو کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی ایڈ کر کے اور اسے تھوڑا ٹائم پکنے دوں گی کیونکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ پہلے سے ہی ابلے ہوئے ہیں اور مسالہ بھی ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے تو انہیں زیادہ ٹائم نہیں لگیں گا بس تھوڑا سی ہم نے جو مسالے ایڈ کیے ہیں وہ سارا فلیور آپس میں مل جائے تو بہت ہی بڑیہ سبجی بنے گی تھوڑا سی پانی ایڈ کر لوں گی اور اسے کچھ ٹائم کے لئے پکنے دوں گی بہت ہی بڑیہ رسیلی سبجی بنے گی آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے اس کا کلر کتنا بڑیہ آیا ہے ہم نے اس میں ریڈ چیلی کا کلر والا پوڈر استعمال کیا ہے اس سے کلر بہت ہی بڑیہ آتا ہے تو اسے تھوڑا سی ٹائم پکنے دیتے ہو ڈھک دیتی ہوں تو یہاں پر کچھ منٹوں کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ہماری سبجی کا کلر بہت ہی بڑیہ اور چٹک دار آیا ہے اور ہماری سبجی بھی بن کر کرما گرم ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہو آلو کی کسی بڑیہ بڑیہ کتلی ہے یعنی ہمارے آلو جو ہے وہ ٹوٹے فٹے نہیں ہے اُبلے کے بعد بھی بہت ہی بڑیہ سبجی بن کر تیار ہوئی ہے اب ہمیں اس میں دھنیا پتہ ایڈ کرنا ہے اس کے بینہ تو پوری سبجی ادھوری ہے ہماری تو دھنیا پتہ ایڈ کر لیجئے اور گرما گرم 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 فلکوں کے ساتھ ہی سوف کیجئے چاہے فلکے ہو چاہے پراتے ہو چاہے پوریاں ہو گرم گرم پروسیے دوستو بہت ہی مزے کی سبجی بڑیہ بن کر تیار ہوئی ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس کا کلر اس کا ٹیسٹ ہو بہت ہی اچھا ہے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو اور انجوائے کر سکتے ہو ایہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہے میک شور سبسکرائب کر دیجئے آپ پروسیے آپ پروسیے آپ پروسیے ؟ موسیقی